اسلام علیکم جی میرا نام ہے زہیر عباس آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹی ایمپائر یوٹیوب چینل اس ٹائم ہم فیصل ٹاؤن اسلامباد کے اندر موجود ہیں اور آج ہم آپ کو دس مرلہ انتہائی خوبصورت گھر دکھائیں گے جو کہ ایویلیبل ہے سیل کے لیے ویورس یہ گھر مین مرکز کے بھی قریب ہے اس گھر کی بیک سائیڈ کے اوپر مین ڈبل روڈ ہے پارک اور جامعہ مسجد بھی ہاں سے واکنگ ڈسنس کے اوپر ہے 35 بائی سیونٹی پلوٹ کی ڈیمنشنز ہے یعنی 35 فٹس کا فرنٹ ہے اور سیونٹی فٹس کی لیندھ ہے یہاں پر یوٹیلٹیز کی بات کی جائے تو دو الیکٹرک کے میٹر انسٹال ہیں دو گیس کے میٹر انسٹال ہیں اور پانی کا بہر ایویلیبل ہے اس کر کے سامنے آپ کو چالیس فٹ کی وائیڈ سٹیٹ ملتی ہے ویرز اس گھر کے انسائیڈ آپ کو لے کے چلتے ہیں اور اس گھر کی پرائیس فلور پلان اور انٹیریر ڈیزائن کی مکمل لیٹیل آپ کے ساتھ چھیر کرتے ہیں جو سینٹر ہو کے آپ آتے ہیں اس کے کارپورٹ چیریے میں جہاں پہ دو بڑی گاڑیاں آپ آسانی سے پارک کر سکتے ہیں گھر کے رائٹ سائٹ کو سوسائیٹی بائلاز کی مطابق اوپن رکھا گیا ہے یہاں پہ پانی کا ٹینک دیا گیا ہے ساتھ میں ڈرائنگ روم کا ڈور ہے سامنے گھر کی مین انٹرس ہے اور لیفٹ سائٹ کے اوپر فرس فلور کا سیپریڈ ڈور دیا گیا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ پاورٹر واش روم بھی دیا گیا ہے تو ہم گھر کی مین انٹرس سے گھر کے اندر چلتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا گراؤنگ فلور دیکھ لیتے ہیں جیویور سینٹر ہو کے آپ آتے ہیں اس کے ٹی وی لانچ ایرئے میں یہاں پہ سامنے آپ کو فیچر وال دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں سے رائٹ دیکھیں گے تو رائٹ وال کے اوپر اس کی میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے سیلنگ ورک آپ کو دکھاتے ہیں اوپر جی اور اگر آپ یہاں پہ فلورنگ کو دیکھیں گے تو ٹی وی لانچ میں اور ڈرائنگ روم میں اس طرح کی ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اس ڈیزائن میں اور باقی رومز کے اندر تو اسی ڈیفرنٹ ڈیزائن کی ٹائل کا یوز کیا گیا ہے تو اب جلتے ہیں اس کے ٹرائنگ روم کی طرف جی گراؤنگ فلور کے ٹرائنگ روم دیکھ رہا ہے ہاں پہ انٹر ہو کے لیفٹ آئیڈ کے اوپر آپ کو فیچر وال دیکھنے کو ملتی ہے اور فرنٹ سے اس کی ونٹیلیشن دی گئی ہے سیفری گلز بھی انسٹال کی گئی ہیں اوپر سیلنگ ویگ دیکھتے ہیں جی ویوز واپس لانچ میں چلتے ہیں اور اگر ہم اس کے فلور پلان کی بات کرتے ہیں کومیویڈیشن کی بات کرتے ہیں تو گراؤنگ فلور کے اوپر دو بیڈ روم کی کومیویڈیشن ہے دو بیڈ اٹیچ بات ڈرائنگ روم لانچ اور کچن یہ گراؤنگ فلور کا مینڈ ڈور ہے انٹر ہو کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر ہے فرسٹ لور کے اوپر جانے کے لیے دور دیا گیا ہے ساتھ میں اوٹی ایس ہے اس کے کچھن کی طرف جی گراؤنڈ فلور کا کچھن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کروکری کے لیے بھی ریک بنایا گیا ہے ساتھ میں مائکرو اوون بھی یہاں پہ انسٹال ہے کچھن کیبنٹ آپ اس کے دیکھیں گے اس کا برنر آگیا اوپر اوڈ اور بیک سائٹ سے اس کی وینٹیلیشن دی گیا یہاں سے آپ بیک سائٹ کے اوپر بھی جا سکتے ہیں یہ فلورنگ کی ٹائل آپ دیکھیں گے اور یہ وال کے اوپر ٹائل کا یوز کیا گیا ہے کچھن کے تھوڑی آپ بیک یارڈ میں جا سکتے ہیں بیک سائٹ کے اوپر ایک گزر انسٹال ہونا بھی باقی ہے اور یہاں پہ واشنگ کیلی پوائنٹ بھی آگیا ہے تو آپ چلتے ہیں اس کے فرسٹ روم کی طرف یہاں پہ فلورنگ کی اوپر تھوڑی سی ڈیفرنٹ ٹائل کا یوز کیا گیا ہے دونوں میڈ روم کے اندر یہ اس کے کبرز آگیا واشنگ کے سامنے اور اس کے ساتھ اٹیچ واشنگ بھی دیا گیا ہے واہ لگی کموڈ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے جی تو اب چلتے ہیں اس کے سیکنڈ روم کی طرف اس کے کبرز آگئے اور اوٹیس کی طرف اس کی وینٹیلیشن دیئے گئی ہے اس کا اٹیچ واش روم آپ دیکھ رہے ہیں جی تو اب چلتے ہیں اس کے فرسٹ فلور کی طرف یہ اوٹیس کیا گیا ہے یہاں پہ لکھا بہتا ہوں یہاں پہ واشنگ کے لیے پوائنٹ دیئے گئے ہیں اگر آپ سنگل یونٹی یوز کرنا چاہے تو اب یہ والے ڈورز یوز کر سکتے ہیں ویسے اس کا جو سیپریٹ ڈور ہے وہ کارپور سے بھی دیا گیا ہے تو چلتے ہیں فرسٹ فلور کے اوپر جیسے آپ فرسٹ فلور کے اوپر آتے ہیں تو سامنے فرسٹ فلور کا مینڈ ڈور ہے اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر دیکھیں تو چھت کی طرف سیٹس جا رہی ہیں جن کو ہم آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے جو مینڈ ڈور سے جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں تو پھرکور سامنے ڈرائنگ روم کا ٹور ہے اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر ٹی وی لونچ کی سپیس ہے اور یہاں سے رائٹ دیکھیں گے تو آپ آتے ہیں اس کے ٹیرس کی اوپر اور ساتھ میں واش روم بھی دیا گیا ہے ٹیرس اس کا دیکھ لیتے ہیں پہلے یہ کور ہے اوپر سے تو یہاں پہ آپ بیٹھ کے چائے کافی انجوئے کر سکتے ہیں ہاں پہ فلورنگ کی اوپر ٹائل کا یوز کیا گیا ہے یہاں پہ واش روم بھی ایک دیا گیا ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی انگلیش کموڈ انسٹال کیا گیا ہے جی تو آپ لونچ کے اندر انٹر ہوتے ہیں جی جیسے آپ لونچ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائیڈ وال آپ کو یہاں پہ فیچر وال دیکھنے کو ملتی ہے گراؤنگ فلور کی طرح ہی لیفٹ سائیڈ کی اوپر اس کی میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے فلورنگ کی اوپر گراؤنگ فلور کی طرح ہی یہاں پہ ڈرائنگ روم میں اور لونچ میں ڈیفرنٹ کلر کی ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اور باقی روم کے اندر ڈیفرنٹ کلر کی ٹائل کا یوز کیا گیا ہے سیلنگ ویک دیکھ لیتے ہیں اوپر جی تو آپ چلتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم کی طرف جی فاس فلور کا ڈرائنگ روم آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ سائیڈ سے اس کی ونٹیلیشن دی گیا ہے سیفٹی گریلز کے ساتھ اور یہاں پہ بھی آپ کو فیچر وال دیکھنے کو ملتی ہے سیلنگ ویک آپ کو دکھاتے ہیں جی بھی اور واپس ہم لونچ میں آ چکے ہیں اور اگر ہم اس کے فلور پلین کی بات کرتے ہیں اکومیڈیشن کی بات کرتے ہیں تو گراؤنڈ فلور کی طرح فرس فلور کی اوپر بھی دو بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے ایک فرس فلور کا مینٹ ہو رہا ہے انٹر ہو کے میڈیا وال آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ میں فرس بیڈروم ہے فرس بیڈروم کے ساتھ سیکنڈ بیڈروم ہے سیکنڈ بیڈروم کے ساتھ کچن ہے ہم لونچ میں کھڑے ہیں اور ڈرائنگ روم آپ نے پہلے دیکھ لیا ہے تو آپ چلتے ہیں اس کے کچن کی طرف یہ اس کا برنر پربوٹ بیک سائٹ سے اس کی وینٹیلیشن دی گئی ہے اس دور کو یوز کر گیا بیک سائٹ کے اوپر بھی جا سکتے ہیں فلورنگ آپ کو دکھاتے ہیں جی تو اب چلتے ہیں اس کے فرس بیڈروم کی طرف جی بیڈروم کے اندر تھوڑی سی ڈیفرنٹ کلر کا کلر کی ٹائل کا یوز کیا گیا گراؤنڈ فلور کے اوپر بھی اور فس فلور کے اوپر بھی اس کے ساتھ اٹیج واش روم بھی دیا گیا ہے وہاں لیں گے کموڈا کو دیکھنے کو ملتا ہے پوٹا کمپنی کا ٹائل ورک آپ چیک کریں گے یہ اس کی وینٹی واش روم کے ساتھ ہی اس کے کبرز دیئے گئے ہیں تو اب چلتے ہیں اس کے سیکنڈ روم کی طرف فس فلور کا سیکنڈ روم آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو وینٹیلیشن ہے وہ ٹی ایس کی طرف سے دیئے گیا یہ اس کے کبرز آگئے ہیں اور اس کے ساتھ اٹیج واش روم بھی دیا گیا ہے انگلیش کموڈی ہاں پہ بھی انسٹال کیا گیا ہے یہ تو بھی اور سب چلتے ہیں اس کے چھت کی طرف اس گھر میں جو ٹوٹل اکومنڈیشن ہے فور بیڈ روم کی ہے سب کے ساتھ اٹیج واش روم ہیں ایک جو واش روم ہے وہ کار بوجھ کے اندر ہے اور ایک ڈرائنڈ روم کے ساتھ دیا گیا ہے دو ڈرائنڈ روم ہیں دو ٹی بیلو اچھا ہیں دو کچن ہیں اور دو فیملیز کے لئے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو چھت کے اوپر آپ کو لے کے چلتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا سٹور کے طور پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں چھت کے اوپر بھی ایک روم دیا گیا ہے اس کو سٹور سرمڈیا سٹیڈی روم کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ واشوم بھی دیا گیا ہے تو ویوز اگر ہم اس کھر کی پرائیس کی بات کرتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں جو اس کی پرائیس ہے دس میرلے اس کھر کا سائز ہے فیسل ٹاؤن فیز ون کے اندر یہ کر لوکیٹ کر رہا ہے تو آج کی ڈیٹ کی جس کی پرائیس ہے وہ پانچ کروڑ دس لاک روپے آسکنگ پرائیس ہے جس میں مزید ڈسکاؤنٹ بھی آگوں مل سکتے ہیں اس کھر کو بائی کرنے میں اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں ہمارے نمبرز کے اوپر کال کر سکتے ہیں یا ورسپ کر سکتے ہیں اس گھر کے علاوہ بھی ہمارے پاس کسل ٹاؤن ٹاؤپ سیٹی اور جی تھرٹین کے اندر ڈیفرنٹ سائز کے گھر اویلیبل ہیں آپ اپنی چوئس کے مطابق اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں بھی اس کے سی نئے ویڈیو بھی تب تک کے لئے اللہ حافظ